سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الہسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم اگرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک سوال مجالس کے حوالے سے موصل ہوا تھا امام کے فرمان کے مطابق جن میں ہم نام دلواتے ہیں جن مجالس میں ہم نام دلواتے ہیں ہر شخص اس میں اپنی مرضی کے مطابق داخل ہو پھر کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی اپنی مرضی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی مجلس کے میمبر بن جاتے ہیں بعض مجالس میں ایج کرائیٹیریا ہے لیکن بعض میں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر فرمان اپنی جگہ پر ہے جیسے بیت الخیال ہے اس کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں آتا ان کو اس مجلس میں نہیں آنا چاہیے مکھی کامریہ کی ذمہ داری اکھی گئی ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ لوگ کسی کو دیکھ کر نہ آئیں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے آئیں تو ان مجالیس میں جو ان چھوٹے بچوں کو لیا جاتا ہے تو سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا وضاحت ہے افکارس یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جب مولا کا فرمان ہے تو فرمان پر عمل ہونا چاہیے جہاں یہ فرمان ہے کہ لوگ اپنی آزادانہ مرضی سے آئیں وہاں یہ فرمان پر عمل بلکل کرنا چاہیے ایج کرائیٹیریا والی مجالیس کے لئے بھی اس کو فالو بلکل کرنا چاہیے لیکن پرابلم کہاں آتا ہے والدین کے مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بعض اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دھرم ہمارے مذہب کا کام کرنا یہ ان کے دھرم کا حصہ ہے جیسے والدین سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دھرم کا کام کیا ہے تو یہ ہمارے مذہب کے کام کا حصہ ہے کہ اپنے بچوں کو ان مجالیس میں بجوائیں پتہ نہیں پھر یہ جوان ہو جائیں ان کو یہ ہوش ہو یا نہ ہو ان مجالیس کے اہمیت سمجھیں یا نہ سمجھیں تو والدین اپنے مذہب پر عمل کروانے کے لئے بس اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور بچوں سے اپنی محبت کی وجہ سے ان کا نام ان مجالیس میں ڈلوا دیتے ہیں تو والدین کی یہ جو جذبات ہیں ان کا ہمیں اعترام اور لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ یہ سب ایک فکر کے تحت کر رہے ہوتے ہیں ان کی فکر بھی ایک طریقے سے جائز ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مولا فرامین میں فرماتے ہیں ہر شخص اپنی مرضی سے آئے اس کے باوجود بھی امام کے حضور میں جتنے بھی بچے گئے مولا انہیں قبول کر لیتے ہیں اپنی رحمت سے مولا خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں مگر یہ آرگیومنٹ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے ممکن ہو تو ہم امام کے فرمان پر عمل کریں کہ اپنے بچوں پر کوئی بھی ایسی چیز نافذ نہ کریں ہم ان کو سمجھائیں ہم ان کو ان مجالیس کی اہمیت سمجھائیں ان کو ٹیچ کریں اپنے وقت پر اپنی عمر میں پھر ان کو فیصلہ کرنے دیں تاکہ ان مجالیس کی جو اہمیت ہے وہ ان کے دھیان میں واضح رہے اور جب ان مجالیس کی اہمیت جان کر پھر وہ ان مجلس پہ آئیں گے تو پھر ان کی انٹینشن ان کی عبادت زیادہ پیور ہوگی ایس کمپیر ان کے جن پہ نافذ یا مجبوری یا زبردستی کی گئی ہو ایک مثال ہے جب تک آگ اندر سے نہیں لگے گی وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی آگ اندر سے لگائیں باہر وہ خود بخود آئے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو داخل کر دیا ہے تو والدین پر اس بات کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان مجالیس کی فلوسفی بتائیں وہ انہیں ڈیفائن کریں جیسا لشکر کی ملاقات میں مولا چھوٹے بچوں کو جب وہ ملاقات دیتے تھے حالے کہ والدین کی گود میں وہ بچے ہوتے تھے مولا نے فرمان ان کو فرمایا ہے مگر والدین کو بھی فرمایا ہے اگر یہ بچے آپ کی گود میں ہیں بہت چھوٹے ہیں کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے اس کے باوجود مولا نے فرمایا ہم چاہیں گے آپ ان کو سمجھائیں اپنے وقت کے ساتھ کہ زندگی کے دو پہلو ہیں ایک ہماری دائمی زندگی ہے اور ایک ہماری فانی زندگی ہے تو مولا والدین پر بھی یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مذہب کی پریکٹس کے بارے میں بتائیں ہم کون سی مجلس کیوں کرتے ہیں اس کے بیچھے کیا وجہ ہے پہلے آپ خود اپنے کونسپس کو کلیر کر لیں اس کے بعد اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ کون سی مجلس کس لیے ہوتی ہے شکریہ یا علی مدد